سیما صدیقی لائٹ اور ہیلڈی بھی بنانے میں ہیلپ کرے گا اور ہماری سکن کو لائٹ اور وائٹ کر کے سکن پر ایک بہت زبردست گلو بھی لے کر آئے گا ہماری سکن پر ایکنی اور پمپل نکل آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے سکارز بھی رہ جاتے ہیں تو یہ ان کو بھی ختم کر کے ہماری سکن کو سمود اور ینگ بنانے میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کرے گا تو آئیے چلتے ہیں ریمیڈی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ریمیڈی سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آئیے ریمیڈی سٹارٹ کرتے ہیں دیں گے ایک بول اس کے اندر ہمیں اٹ کریں گے ون ٹی سپون آملہ پاوڈر یہ آملہ پاوڈر ہے ون ٹی سپون آملہ پاوڈر میں بہت زیادہ ویٹمین سی موجود ہوتا ہے جو ہماری سکن پر سے ہائپر پگمنٹیشن کو ختم کر کے ہماری سکن کو کلین اور کلیر کرے گا ہماری سکن پر لارج آپن پورز ہو رہے ہیں ان کو بھی منیمائز کرے گا ایکنی اور پیمپلز کے جتنے بھی نشانات ہوتے ہیں اور ایکنی پیمپلز کو روکنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اس کے ساتھ ہم اس میں اٹ کریں گے ون ٹی سپون یہ ہے پوٹیٹو سٹارٹ یہ بھی ایزلی ہر جگہ مل جاتا ہے یہ میں نے سعید غنی سے لیا ہے آپ بھی وہاں سے لے سکتے ہیں یہ ون ٹی سپون ہم نے اس میں اٹ کر دیا پوٹیٹو سٹارٹ پوٹیٹو میں بہت زیادہ سٹارٹ موجود ہوتا ہے جو ہماری سکن پر لائٹ اور وائٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ہماری سکن پر موجود بلیک ہیٹ وائٹ ہیٹ کو ختم کر کے ہماری سکن کو ہیلڈی بناتا ہے ینگ بناتا ہے اور ہماری سکن پر جو سیگنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ اس کو بھی دور کر کے ہماری سکن کو ٹائٹ کرنے میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور دارک سپورٹس اور جتنے بھی ہمارے سکن پر داگ دھبے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے ون ٹی سپون سندل ووڈ پاورڈر سندل ووڈ پاورڈر جو ہوتا ہے ہماری سکن کا پی ایچ لیول کو بیلنس رکھتا ہے ہماری سکن پر آنے والا جو ایکسٹرا آئل ہوتا ہے یہ اس کو بھی ایبزورپ کرتا ہے ہمارے بلیک ہیٹ وائیڈ ہیٹ کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ لارج آپن پورز میں جو ہماری ایمپورٹیز جمع ہو جاتی ہیں ان کو ڈیپلی کلین کر کے باہر نکال دیتا ہے اور ہماری سکن کو ٹائٹ اور ہیلجی بنانے میں بہت زیادہ یہ ہیلپ کرتا ہے ان تمام کو پہلے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہم نے اس میں ایڈ کر دیا شہد شہد ہماری سکن کو مویسچرائز کرتا ہے ہماری سکن پر گلو لاتا ہے ٹائننگ کو ختم کرتا ہے پگمنٹیشن کو ختم کر کے ہماری سکن پر ایک بہت خوبصورت اور حسین کر دیتا ہے اور ہماری سکن پر یہ گلو بھی لاتا ہے تمام پگمنٹیشن ڈاک اسپورٹ اور ٹائننگ وغیرہ ان تمام کو ختم کرنے میں بہت ہی زبردست یہ فیس پیک میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں گرمی اتنی خطرناک ہو رہی ہے ہماری کراچی میں تو بہت شدید گرمی ہو رہی ہے بارشیں بھی نہیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہے اور اسکن جو ہے بہت زیادہ ٹین ہو رہی ہے پگمنٹیشن ہو رہی ہے تو ان تمام کے لئے یہ بہت ہی فائدہ مند پیک ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی دہی کا دہی میں اتنا ایڈ کروں گی کہ اس کا اچھا سا پیک بن جائے یہ کریم کی شکل میں ہمارے پاس آ جائے اتنا اس میں ہم دہی ایڈ کریں گے اور اس کو پھر ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے تقرمہ 2 ٹی بلی سپون میں نے اس میں بھر کے دہی کا جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بات اس کو ہم اس طرح لگائیں گے دیکھیں پہلے پیچ ٹیز ضرور کر لیں آپ لوگ کان کے پیچھے لگا کے دیکھ لیں یا کونی پہ لگا کے دیکھ لیں تھوڑی سی دیر لگا رہنے دیں اگر ریچنگ وغیرہ نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کو اپنی نیک پہ اور فیس پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کو اپلائے کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ آپ پہلے اپنے فیس کو واش کر لیں کلین ہونا چاہیے کوئی میک اپ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد اس کو آپ اپنے فیس پہ اور نیک پہ اپلائے کریں اور تقریباً بیس سے پچیس منٹ گرمی اتنی شدید ہے کہ یہ بیس منٹ میں بھی ڈرائے ہو جائے گا ڈرائے ہونے کے بعد آپ اپنے فنگر کو گھیلا کریں یا روز وارٹر کا سپریے کر کے اس کو ہلکے ہلکے ہاں سے مساج کرتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ اس کا مساج کریں مساج کرنے کے بعد پھر آپ اس کو واش کر دیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آہستہ آہستہ ہائپر پیگمنٹیشن ہے ٹیننگ ہے سن ٹین ہو جاتا ہے پیگمنٹیشن ہو جاتی ہے ڈارک سپورٹس ہیں ملازمہ ہیں ایکنی کے سکارز رہ جاتے ہیں پیمپرز ہیں ان تمام کو ختم کر کے آپ کا سکن جو ہے بلکل کلین اینڈ کلیر ہو جائے گی کرسٹل سکن ہو جائے گی اور آپ کا فیس جو ہے گلو کرے گا ہیلدی ہوگا آپ کا فیس پر ایک شائن آئے گی آپ کی سکن ہیلدی ہو جائے گی امید ہیں کہ آپ کو میری ریمیڈی پسند آئی ہوگی اچھا اس کو جو ہے وہ ہفتے میں تقریباً دو دفعہ ضرور آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ آل ٹائپ سکن کے تمام لوگ جو ہیں اس کو لگا سکتے ہیں میل فی میل سب لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ